ستھر پر ممکنہ سنوائی پر محبوبہ مفتی نے دیا بیان کہا حساس ماملے پر تین سال بعد عدلیہ نے سنوائی کے لیے برلی حامی باجپا پر ملک کے آئین کو بلڈوز کرنے کا لگایا الزام بجلی بہران سنگین تر جمہو کشمیر میں عوام سڑکوں پر بجلی فیس ادار نہ کرنے کی دی دمکھی بجلی بلے نظر آتش دودھ پتری میں سیاہ پریشان گوڑے بان کر رہے ہیں منمانی حکام نے ماملے کا لیا سنجیدہ نوٹس کاروائی کرنے کا لیا فیصلہ اسلام علیکم ناظرین سپر کے چار بجے ہیں آپ گلستان کے سرینگر سٹیڈیو سے برائی رات سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سعید روف فاروق کی کے ساتھ سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر کیونکہ سپریم کورٹ نے اب فیصلہ لیا ہے کہ تین سو ستھر ماملے پر اب سنوائی ہوگی اور اسی ماملے پر پی ڈی پی صدر محبا مفتی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک حساس ماملہ ہے اور حساس ماملے پر اب سپریم کورٹ نے تین سال کے بعد سنوائی کرنے کا لیا فیصلہ ہامی بڑھ لیا سپریم کورٹ نے اس پہ محبا مفتی نے کہا کہ تین سال بعد اس حساس ماملے کو لے کر اب سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا ہے اور انلسٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ اب جون میں اس ماملے کو لے کر سنوائی ہوگی پانچ اگست دوہزار انیس کو جو کچھ ہوا جمہو کشمیر میں وہ گیر آئینی طور پر ہوا مگر اب امید ہے کہ دفعہ تین سو ستھر کو لے کر جو اب سپریم کورٹ میں سنا جائے گا معاملہ جو کچھ ہوا اس پر روک لگا دی جائے گی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ امید ظاہر کی ہے محبہ مفتی نے اور ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا جو بھی قانون بنائے گئے ہیں سال دوہزار انیس آگست کے بعد جمہو کشمیر کو یونین ٹیٹری بنانے کے بعد جو بھی قانون بنائے گئے اس پر بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ روک لگائے گا ملک کی صورتحال کو لے کر بھی محبہ مفتی نے بات کی کہا کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے خاص کر مسلمانوں کو لے کر انہوں نے بات کی ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے اور بی جے پی جو ہے وہ آئین پر بلڈوز چلا رہی ہے یہ محبہ مفتی نے الزام لگایا بی جے پی پر کہا کہ قانون جو ہے وہی قانون چلائے جا رہے ہیں جو من مرضی کے ہیں جو بی جے پی کی من مرضی ہیں من مرضی کے مطابق ہی ملک میں اب قانون بنائے جا رہے ہیں اور آئین بنائے جا رہے ہیں محبہ مفتی آج ہلکہ انتخاب بجبہرہ گئی تھی تازیت پر گئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کی بات کرتے ہوئے انہوں نے اور کیا کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اتنا سنزیٹیو اور اتنا حساس معاملہ جس میں جمہور کشمی کی پوزیشن کو گیر آئینی گیر کانونی طریقے سے ختم کیا گیا اور اس کے بعد پوری جو سٹیٹ ہماری ریاست ہے اس کے ٹکڑے کیے گئے یہاں کے لوگوں کی تذبیل کی گئی اور یہ سب کچھ گیر آئینی طریقے سے ہوا گیر کانونی طریقے سے ہوا اور ہمارے ہونریبل سپریم کورڈ کو تین سال لگے اس مسئلے کو منشن کرنے میں ابھی تو پتہ نہیں کم کریں گے انلیس پر میں امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے خصوصی تین سو ستر جو خصوصی پوزیشن کو گیر آئینی تھی کی اس سے ختم کیا گیا اس پر روک لگائی جائے گی اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے جو قانون پچھلے تین سال سے یہاں لاغو کیے ہیں اور وہ کوئی دن نہیں ہوتا ہے جس دن کوئی نہ کوئی قانون یہاں نہیں آتا ہے جس سے یہاں کے لوگوں کے اختیارات اور کم ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں کی تذلیل ہو جاتی ہے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں چاہے وہ ہماری نوکریوں کا معاملہ ہو نوجوانوں کی اس پر بندر بانٹ ہو رہی ہے پورے ملک میں اس میں وہ نوکرییں بانٹی جا رہی ہیں ہماری زمین کی بات کر لیجئے ابھی انہوں نے اس ٹیم ڈیوٹی پچاس سری کم کیے اس لیے تاکہ زمین کا بٹوارہ ہو جائے ہماری زمینیں جو ہیں دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جائے اسی طرح ہمارے جو یہاں کے وسائل ہیں جاہے ریت ہے باجری ہے ماربل ہے یا ہماری بجلی کا حال دیکھ لیجئے ابھی میں آ رہی تھی تو مجھے وہاں زری پارہ میں روکا لوگوں نے عورتوں نے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے جبکہ ہمارے پورے ملک کو ہم بجلی سپلے کرتے ہیں تو یہ سب جو ہمارے جو دوہزار انیس کے بعد جو یہاں ناجائز اور گیر آئینی قانون نافذ کیے گئے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آنگرہ سپریم کورٹ اس پہ روک لگائیں گے اور جو دوہزار انیس سے پہلے ہماری پوزیشن ہے اس پہ سٹیٹس کو مینٹین کریں گے بہت ملکہ باجی 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 بک کر دیا گیا جو نماز پڑھ رہے تھے روڈ پہ اس پہ آپ کیا رہے ہیں یہ تو بہت افسوس کی بات ہے یہ ملک جس کی بنیاد سکلورزم پہ بنی تھی ہندو مسلم بھائی چارے پہ بنی تھی آج اسی ملک کے اندر بی جے پی سرکار جو ہے بلڈوزر لے کے نہ صرف وہ مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر رہے ہیں ان کے روزگار کو بلڈوز کر رہے ہیں بلکہ وہ بابا صاحب امیڈ کر کا جو قانون تھا جو انہوں نے ہمارے آئین دیا تھا اس کو بلڈوز کر رہی ہے کوئی قانون نہیں ہے پورے ملک میں کوئی قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے جس کو دل کرتا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے کوئی جا کے بلڈوزر لے کے کسی کا مکان گراتا ہے کسی کا دکان گراتا ہے کسی کا ریڈے پہ جو وہ سبزی پیشتا ہے اس کو گراتا ہے اور اس کے بعد الڈا انہی لوگوں کو جیل میں ڈالا ناظرین یونیورسٹی گرانٹس کمشن نے حالیہ دنوں میں فیصلہ لیا ایک حکم نامہ جاری کیا یونیورسٹی گرانٹس کمشن نے اور جس کے مطابق کہا گیا کہ جو بھی جمعہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں جو زیر تعلیم ہے پاکستان میں ان کی جو ڈگریہ ہے وہ منظور نہیں کی جائے گی چاہے وہ ایم بی بیس کی ڈگری کر رہے ہو یا انجینئرنگ کی ڈگری کر رہے ہو یا کوئی اور ڈگری کر رہے ہو جہاں پہ وہ پاکستان میں زیر تعلیم ہے وہ ڈگریہ ہندوستان میں ایکسپٹ نہیں کی جائے گی حالے دنوں میں یہ حکم نامہ جاری کیا گیا تھا یونیورسٹی گرانٹس کمشن کی طرف سے تو یہاں کی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے اس حوالے سے اپنا ردمل پیش کیا تعلیم کو تعلیم ہی رہنے دیں اس کو سیاست کے ساتھ نہ جوڑے لیڈران کا کہنا ہے کہ جو بھی بچے وہاں پہ زیر تعلیم ہیں وہ پہلے چلے گئے ہیں اس حکم نامے سے پہلے چلے گئے ہیں تو اگر ان کی ڈگریہ ایکسپٹ نہیں کی جائے گی تو ان کے کیریر پہ ایک سوالہ نشان ہے انہوں نے جس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کیا ہے وہ مقصد ان کو حاصل نہیں ہوگا تو تعلیم کو تعلیم ہی رہنے دیں اس کو سیاست کے ساتھ نہ جوڑے جو بھی فیصلہ لیا ہے یونیورسٹی گرانٹس کمشن نے ان کو چاہیے کہ اس فیصلے پہ نظر سانی کرے ساتھی مرکز سرکار پہ بھی انہوں نے زور دیا کہ اس فیصلے کو لے کر سرکار بھی اپنا ردمل دے اور سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ واپس لے کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے لیڈران نے کیا کچھ کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں پالسی جو ہوگی فارن پالسی اس پہ وہ غیر کرتی ہوگی ان کو کیونکہ جو دوسرے ملکوں سے دو تعلقات ہوتے ہیں وہاں سے من مٹریل لانے کے لیے یا دوسری چیز لانے کے لیے وہ آلدی اس میں ہوتا ہے اگر دونوں ملکوں میں وہ کوئی آگریمنٹ ہے تو وہ اس کو امیل مٹ کیا جانا چاہے جو ہمیں ملک کی طرف سے کوئی آگریمنٹ کیا گیا کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ لڑکے پاکستان میں گئے ان نے ٹائننگ کی میڈکل کالیج میں یا میڈینین کالیج میں وہ تو اس وقت پرمیشن ملا ہوگا ایسے کیسے جائیں گے ہماری طرف سے یہ گزارش ہوگی اگر انہوں نے کانون کے اطاحت اگر انہوں نے ایک پروسس کو فالو کیا ہے پاسپورٹ لیے ہیں اور جن کو گورنٹ آمین نے ایک کو پاتا تھا یہ ٹائننگ کے لیے جا رہے ہیں کسی بھی میڈکل میں انجینئر میں یا کسی بھی پڑھنے جا رہے ہیں تو اگر آج ہم اس میں کوئی چینج کر رہے ہیں وہ تو گورنٹ آمین یا کوئی دیکھنا چاہیے پاکستان اور ہندوستان میں آپسی تعلقات اس وقت بہت زیادہ خوشبار نہیں ہیں اس کا اثر کسی بھی صورت میں طلبہ اور طالبات کے مستقبل پر نہیں پڑھنا چاہیے تو اس سلسلے میں بہتر یہی ہوگا جس طرح ہم بنگلہ دیش جاتے ہیں رشاہ جاتے ہیں دوسرے پڑوسی ملکوں میں جاتے ہیں تو اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی ہمیں یہ چھوٹ دینی چاہیے ہم یہی اپیل کریں گے ناظرین اب ذرا بات کریں گے سیاہی سیاحتی مقام دودھ پتری کے حوالے سے کیونکہ سرکار جو ہے یہاں پہ کوشش کر رہی ہے کہ باہر کا جو ٹورسٹ ہے ان کو یہاں پہ لائے جو قومی سطح کے ٹورسٹ ہے یا جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے وہ بھی یہاں پہ آ جائے وادی میں اور یہاں سے وہ لطف ہندوز ہو یہاں کوئی ٹورزم سیکٹر کو بھی اسے بڑھاوا ملے گئے سرکار کی یہ بار بار کوشش رہی ہے اور اگر ہم بات کریں دودھ پتری کیا حوالے سے زلہ بڑھگام کا ایک مشہور سیاحتی مقام جہاں پہ باہر جو ریاستوں کے ٹورسٹ بھی کافی تعداد میں آتے ہیں اور جو مقامی ٹورسٹ ہیں وہ بھی دودھ پتری جاتے ہیں سیرو تفریق کے لئے مگر وہاں پہ اگر ہم بات کریں جو باہر کے ٹورسٹ وہاں پہ جاتے ہیں ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہلی بڑی مشکلات ان کے لئے یہ ہے کہ جو وہاں پہ گوڑے بان ہیں یعنی جو گوڑے چلانے والے لوگ ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تین کلومیٹر پہلے ہی ان کو اپنی گاڑیاں رکھنی ہے تین کلومیٹر کے بعد یا تو ان کو پیدل جانا پڑے گا یا گوڑوں پہ سوار ہو کے جانا پڑے گا یہ مافیا وہاں پہ بنا بیٹھا ہے اور جس کی طرف شاید سرکار جو ہے یا محکمہ جو ہے وہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے مگر جو باہر کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو مہمان بن کے آتے ہیں یہاں پہ جمہ کشمیر آتے ہیں سیر تفریق کے لئے ان کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہلے ہم جو سیاہ آئے ہیں جو انہوں نے اس معاملے کو لے کر بات کی وہ بات ہم اب تک پہنچائیں گے اس کے بعد اپنے ساتھی محمد اشرب سے بھی رابطہ قائم کریں گے کیونکہ ان سے ہی جانا چاہیں گے وہ اس سپارٹ پہ خود گئے تھے انہوں نے خود وہاں کے ٹورسٹو کے ساتھ بات کی ان سے بھی پھر جانا چاہیں گے یہ معاملہ کب سے شروع ہوا ہے اور سرکار اس کو کیوں سیریس نہیں لے رہی ہیں پہلے ہم جو سیاہ وہاں پہ آئے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے کو لے کر وہ بات ہم اب تک پہنچائیں گے سیاہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں پہلے جو وہاں کے ٹورسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس معاملے کو لے کر یہ بات ہم پہلے آپ تک پہنچائیں گے اس کے بعد ہم اپنے ساتھی سے بھی رابطہ قائم کرنی کچھ کہیں گے مگر سیاہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چلے اشرف سے ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ساتھی محمد اشرف برائے راست ہمارے سے جڑے ہیں اشرف آپ دودھ پتری گئے تھے آپ نے وہاں پہ جو ٹورسٹ ہے جو سیاہ ہے ان کے ساتھ بات کی کب سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور کیا یہ سرکار کی نوٹس میں یہ معاملہ آیا ہے اس سے پہلے آپ کے جانے سے پہلے سرکار کی نوٹس میں یہ معاملہ آیا ہے اور جو محکمہ ہے خاص کے ٹورزم دپارٹمنٹ جو ہے جو وہاں پہ دودھ پتری میں تائینات ان کے لوگ ہیں یا جو ان کے باقی عملہ ہے جو افسران ہیں وہ کیا کچھ کاروائی کر رہے ہیں اس معاملے کو لے کر دیکھیں روپ جب ہم دودھ پتری کی بات کرتے ہیں تو اس سہیتی مقام کو نقشے پہ لانے کے لئے ٹورزم دپارٹمنٹ نے کافی زیادہ کوششیں کی تاکہ یہ بھی نقشے میں آ جائے بلا آخر اگر ہم ٹورزم دپارٹمنٹ کی بات کریں کئی فارن ہو یا انڈیا کے باقی سٹیٹو میں ٹورزم دپارٹمنٹ کی ایسے پروگرام منا کرتی جس میں انہوں نے دودھ پتری کو جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں پیرے آول پہ لائے تاکہ ٹورزم آئے اور اس سہیتی مقام کا نظرہ اٹھائے وہی پر جب اس سہیتی مقام کی طرف ٹورزم نے رکھ کرنا شروع کر دیا تو وہاں پر ایک مافیا تیار ہو چکا ہے اور وہ مافیا جو ہے وہ گھوڑے والوں کی طرف سے کیونکہ جب ہم دودھ پتری کا رکھ کرتے تو وہاں پر پریاس ایک جگہ ہے جہاں پر ناکہ لگا دیا گیا ہے اور وہاں پر جو بھی باہر سے ٹورزم گاڑی آتی ہے وہ ٹورزم گاڑی جو ہے ان کو وہاں پر رکا جاتا ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے آپ کو گاڑی الاؤڈ نہیں ہے تو ظاہرین سی بات ہے جب وہاں سے گاڑی الاؤڈ نہیں ہے تو اس کے بعد ان کو جب دودھ پتری جانا ہوگا تو وہ کیسے جائیں گے تو ان کا ایک ہی سہرہ بچتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ گوڑے کا سہرہ اور یہ ایک معافیہ اس طرح تیار ہو چکا ہے کہ ایک ایک جو ٹوریسٹ ہے اسے دس ہزار دس ہزار روپے لیا جاتا ہے تو کیسے ٹوریسٹ ڈپارٹمنٹ کو آج تک اس بارے میں کوئی علمت نہیں یہ تو ہم یہ کیسے تھے ہمارے نظر سے باہر ہے کیونکہ وہاں پر ایک چیز جاننا چاہوں گا جہاں پر ان سیاہوں کو روکا جا رہا ہے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آگے جانے نہیں دیا جا رہا ہے ان کی جو گاڑیاں ہیں ان کو آگے جانے نہیں دیا جا رہا ہے اس سے لے کر جو مین دودھ پتری ہے یہ فاصلہ کتنا ہے کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ جو دس ہزار روپے کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا کیا گوڑے میں بیٹھ کر یہ جو ڈسٹنس ہیں اس کو تائے کرنے کیلئے دس ہزار روپے ان سے لیا جاتا ہے دیکھیں روپ یہ میں نے پہلے بھی کہا یہ پریہاس جو جگہ ہے قریباً مین دودھ پتری جانے کے لئے تین کلومیٹر ہے یعنی تین کلومیٹر جانے کا تین کلومیٹر آنے کا چھے کلومیٹر کا یہ راستہ ہے اور اس راستے کے بیچ جو یہ گوڑے والے ہوتے ہیں یہ مختلف ریٹ لیتے ہیں کسی کو تین ہزار سے لیکن دس ہزار تک مانگا جاتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے میں نے ایپسوٹ ہوا تھا ایک فارنر ایک ٹورسٹ آیا تھا اس کو وہ جب گوڑے پہ بیٹھ ہی تھی تو وہاں پر جو گوڑے والا تھا اس نے اس کے ساتھ بتمیزی کی تھی تو کیونکہ یہ جب جاتے ہیں تو ہم جنگل کے راستے سے جاتے ہیں دودھ پتری کو تو جو ٹورسٹ دپارٹمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں لاپروائی برت رہا ہے کیونکہ جو ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے کل جب ہم نے ٹورسٹ سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ گوڑے پہ سفت نہیں کر سکتے انہیں نے کہا کہ ہمیں منیج کرنا پڑا ہے منیج کا یہاں پر یہ لفظ منیج جا سکتے ہیں یا جو یہ گوڑے والے ہیں انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ لیا ہے اور ان کی گاڑیوں کو وہاں پہ روکا جا رہا ہے دیکھیں روپ میں نے پہلے بھی کہا یہ جو گوڑے والے ہیں تقریباً چھے سو کے قریبے ایک گوڑے ہیں اور جو ٹورسٹ دپارٹمنٹ ہے پہلے جو یہ گوڑے والے ہوتے ہیں ان گوڑوں کو بازہ ابتہ تو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیا یہ گوڑے بیمار تو نہیں ہے مگر ایسا کوئی عمل ایسا کوئی جو اس کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے لئے منسپلٹی جو کنسر منسپلٹی ہوتی ہے وہ آپ سر آئیں گے وہ ڈاکٹروں کو لائیں گے ان گوڑوں کو جو ہے پہلے چک کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ ٹورسٹوں کو اس پر بٹھا سکتے ہیں دوسرا آپ نے کہا کہ جو یہ سفر ہے چھے کلومیٹر کا سفر ہے وہاں پر روکا جاتا ہے اس کے بعد نہیں جی ٹورسٹ دپارٹمنٹ انہوں نے کہا جو گیسٹ سے انہیں یہ الزام بھی لگائے کہ ٹورسٹ ان گوڑوں والوں نے کہا کہ ٹورسٹ دپارٹمنٹ نے یہاں سے گاڑی کو ایلاؤڈ نہیں کیا یعنی انہوں نے ٹورسٹ دپارٹمنٹ کو اس پہ کلیم کی ہے کہ انہوں نے یہاں سے پرمیشن جانے کی نہیں دی جبکہ مسئلہ یہ ہے وہاں پر ایک یونین بنی ہے اور وہ یونین ڈیلی جو ہے قریباً پچاس پچاس روپے ہر ایک گوڑا والا دیتا ہے اور یہ کس کو دیتا ہے یہ اس بارے میں ابھی تک کوئی علم نہیں ہے آخری پیسہ جب جمع ہوتا ہے تو کس کو دیا جاتا ہے ٹورسٹ ہراسمنٹ ہو رہی ہے گوڑوں والوں کے طرف سے اور ٹورسٹ دپارٹمنٹ کو چاہے کہ اس پہ سکتی سے عمل کرے اور زلہ ایڈمیسٹریشن کو بھی چاہے اس پہ سکتی سے عمل کرے بہت شکریہ بہت شکریہ تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اشرف بات کر رہے تھے دیکھیں دودھ پتری ایک سیاتھی مقام جہاں پہ باہر کے لوگ بھی آتے ہیں سیرتفری کے لیے اور یہاں کے لوگ بھی جاتے ہیں اب جس طرح اشرف آپ تک بہت پہنچا رہے تھے کہ جو فیصلہ لیا گیا ہے کہ تین کلومیٹر اندر جو گاڑیوں ہیں ان کو الو نہیں کیا جائے کیا یہ فیصلہ زلہ انتظامیں نہیں لیا ہے اگر انہوں نے لیا ہے تو حق بجانی مانیں گے کہ ان انتظامی کی طرف سے فیصلہ آیا ہے یا مقام ٹورزم کی طرف سے فیصلہ جو ہے وہ گوڑے والوں نے لیا ہے اور اب منمانی جو قیمتیں لگائی جا رہی ہے اگر سیا جو ہے وہ گوڑے پہ بیٹھے گا تو ان سے منمانی طریقے سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے نہ کوئی ریٹ کارڈ ہے نہ کوئی اس حوالے سے کوئی پرپریشن کی ہے مقام ٹورزم کی بھی زمداری ہے کیونکہ جو مہمان ہمارے آ رہے ہیں ان مہمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جا سکتا ہے نہیں کر ضرورت ہے کیونکہ اب جب گلستان نیوز نے یہ خبر چلائی ہے گلستان نیوز نے اس معاملے کو لے کر بات کیا ہے تب کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ محکم ٹورزم اور جو ظل انتظامیہ ہے وہ کہیں اب جو ہے سنجیدہ ہو گئی ہے اس معاملے کو لے کر انہوں نے کہا کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا مگر نوٹس جلد سے لینے کی ضرورت ہے کیونکہ باہر سے جو مہمان آ رہے ہیں ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے ناظرین ایک اور بڑا معاملہ ہے کیونکہ معاملہ جو ہے وہ سڑکوں کو لے کر ہے وادی بر کے مختلف علاقوں میں لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں سڑکوں کی خستہالی کو لے کر اور اگر ہم پسلے سال کی بات کریں جن تقریبا سپٹمبر اکٹوبر تک جن علاقوں میں میکڈمائزیشن ہوئی ہیں اس کے بعد جو رہ گئے تھے سرکار نے کہا تھا کہ آئندہ سال ان کو پریارٹری بنیادوں پر میکڈمائز کیا جائے گا مگر معاملہ جو ہے وہ میکڈمائز کیسے ہوگا اس اس کو لے کر آج ہم بات کریں گے کیونکہ جو ہاٹ مکس پلانٹس ہے یہاں کے جو وادی میں کام کر رہے ہیں وہ احتجاج پہ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹینڈر جاری کر رہا ہے دپارٹمنٹ جاری کر رہا ہے اس کو لے کر ان کو خدشات ہے کیونکہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے راو میٹریل کی جو قیمتیں ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے مگر جو ٹینڈر نوٹس نکالے جاتے ہیں اس میں ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے یہ قیمتیں وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو میکنمائزیشن پروسس ہے یہ کہیں نہ کہیں رکا پڑا ہوا ہے کیونکہ اٹھائیس کے قریب جو آپ کے ہاٹ مکس پلانٹس ہیں جب وہ احتجاج پہ ہیں وہ کسی ٹینڈر میں شرکت نہیں کر رہے ہیں تو آگے کام کیسے بڑھے گا سڑکوں کیسے مرمت کی جائے گی پہلے ہم ان لوگوں کی بات آپ تک پہنچانا جائیں گے کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں اثراپا احتجاج ہیں وہ کیوں ٹینڈر میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے ہیں کام میں جس میں ہم مہارت رکھتے ہیں بلیک ٹاپنگ میکنمائزیشن آبڈ رولز آبڈ کشویر اس میں دو تین چیزیں ایسی ہے جو ہمیں بہر والی ریاستوں سے مگانے پڑتے ہیں جیسے ویٹومین ڈیزل ڈیو اور جو اگریگیٹ یہاں ہی ملتا ہے اس کو چھوڑ کر ہم ان تین چیزوں پر سرکار کو یا ایڈمیسٹیٹو ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کی انفلیشن کتنی ہو گئی تو یہ وہی ٹینڈرز اجرا کرتے ہیں جن پر یہ پینتیس ہزار ہی لوڈ کرتے ہیں ان کو ریالیسٹک بنیاد پر ایسٹیمیشن کرنی چاہیے مسئلہ ہے کہ پچھلے سال ان سے ہمارے جو ایسٹیمیشن سے تیس تیس پرسنٹ انہوں نے بیڈنگ کی ہے تو یہ ایچلی ہم جو ایسٹیمیشن کی ہے جب یہ بیڈنگ کریں گے تب ہی تو ہم مانتے ہیں کہ ریٹس بڑھ گئی ہیں لیکن ریٹس بڑھنے کا جو ہے یہ ہمیں ثبوت یہی دیں گے نا وہ باقی جو ہمارے لیول پر کام ہوتا ہے جیسے ہمارا شیڈول جو ہے ریوائز ہوتا ہے اس سال جو بائیس کا شیڈول ہے وہ بھی ریوائز ہو رہا ہوتا ہے ابھی جو شیڈول اب ہمارے پاس ہے گورنمنٹ آرڈر کی تحت ہمیں اس پر ایسٹیمیشن کرنی ہے ایسٹیمیشن کرنی ہے ایسٹیمیشن کرنی ہے ایسٹیمیشن کرنی ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ ریٹس بڑھے ہیں ان کو بیڈ کرنا چاہیے جب بیڈنگ ہوگی ہوت مکس پلانٹ کو لے کر چیپ ہی ہیں جو آرن بی کشمیر ہیں انہوں نے بھی اپنا ردے مل پیس کیا انہیں کہا کہ لوگوں کو چاہیے جو بھی ہوت مکس پلانٹ والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ٹینڈر میں شمولیت کرے اور جو ان کے معاملات ہیں جن کو لے کر وہ سراپا احتجاج ہیں وہ بھی اس میں منسن کرے کہ جو راو میٹر کی ریٹے بڑی ہیں وہ پھر محکمہ یا سرکار دیکھ لے گی مگر شرکت نہ کرنا یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے ادھر جب بات کریں گے اب بزلی کی حوالے سے کیونکہ بزلی کو لے کر جمع کشمیر کی آباب سراپا احتجاج ہے آج جمع میں احتجاج دیکھنے کو ملے اپنی پارٹی نے بھی وہاں پہ احتجاج کیا وہاں پہ جو ٹیڈرز ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ پر پریس کانفرنس کی ہے وہاں پہ بزلی کی جو حالت ہے اس کو لے کر اور اگر ہم وادی کی بات کریں تو مختلف علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہے رمضان المبارک کے مقدس آیام چل رہے ہیں اور ان مقدس آیام میں جہاں پہ افتاری اور سہری کے ٹائم میں لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے یہ صورتحال ہے اکتاری اور جو سہری کے ٹائم میں تو دن کی صورتحال کیا ہوگی آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ادھر بات کریں بجلی نہ ہونے سے کئی علاقوں میں لوگوں کو پانی کی سپلے بھی نہیں مل رہی ہے کیونکہ جہاں پہ پانی کو لفٹ کرنا ہے وہاں پہ جو لفٹ سٹیشن ہے ان کو بجلی نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے پانی کے بھی معاملے اب سامنے آ رہے ہیں لوگوں کو پانی بھی نہیں مل رہا ہے جو انڈسٹر سیکٹر ہے ان کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دکاندار کو جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو لوگ جو میٹرڈ ایریا میں رہتے ہیں جو بلے ادا کرتے ہیں جو میٹر کے حساب سے جن سے معوضہ لیا جاتا ہے وہ لوگ بھی کہی نہ کہی سراپا احتجاج ہے کہ ان کو بجلی کیوں نہیں مل رہی ہے مگر سرکار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں خاموش دکھائی دے رہی ہے بات کرے سہری اور اپتیاری کو لے کر یا رمضان المبارک کو لے کر کیونکہ ابھی شبی قدر کے آیام بھی چل رہے ہیں تو ان کو لے کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سرکاریں جو تھی وہ کہیں نہ کہیں انتظامات کر کے رکھتے تھے بجلی کو لے کر پانی کو لے کر یا اشعہ کھردنی کے معاملات کو لے کر مگر اس سال پانی کا بھی معاملہ ہے بجلی کا معاملہ ہے اور اشعہ کھردنی معاملات جو ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور سرکار جو ہے وہ بے بس دکھائی ہوئی نظر آ رہی ہے پی ڈی پی ڈسٹرک پریزنٹ بڑھگام محمد یاسین بٹ نے اسی معاملے کو لے کر بات کرتے ہوئے کیا کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آج اس مبارک مہینے میں جو بجلی کا حال ہے وہ بے حال ہے لوگوں کو گپ اندھیرے میں گورنمنٹ نے ڈالا ہے کیونکہ سہری کے وقت بھی بجلی گائیب رہتی ہے اپتیاری کے وقت بھی بجلی گائیب رہتے ہیں پہلے جو سرکاری ریاستی جمعہ کشمیر کے تھے وہ باقاعدہ طور پر اس مبارک مہینے میں بجلی پینے والی پانی اور باقی چیزوں کا خاص انتظام رکھتا تھا تو آج میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ جو یہ بجلی کا بہران ہمارے ریاستی جمعہ کشمیر میں ہے تو میں آرابل ال جی سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد یہ بہران ختم کرے اور جس گپ اندھیرے میں ریاستی جمعہ کشمیر کے لوگوں کو بجلی کے نام پر ڈالا ہے تو جلد از جلد بجلی کو ریسٹور کیا جائے بجلی کو بحال کیا جائے تاکہ لوگ اس گپ اندھیرے سے باہر نکلے ورنہ اگر بجلی اس عید سے پہلے پہلے نہیں واگزار ہو گئی تو یہ بے بس ریاستی جمعہ کشمیر ناظرین ماملہ بجلی کا اور بجلی ماملے کو ہی لے کر ہپچنا سرینگر میں لوگوں نے آج احتجاج کیا وہاں کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ باہر آئی تھے انہوں نے احتجاج کیا کیونکہ علاقے میں سمارٹ میٹر جو ہے وہ نصب کے جا رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ گریب عوام رہتی ہیں یہاں پہ پسماندہ طبقے سے وابستہ لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے لئے سمارٹ میٹر جو ہے یہ اضافی بوجھ ہیں جو وہ نہیں دے سکتے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جہاں وادی بر میں بجلی کا بہران ہے محکمہ کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے اس بجلی بہران کو ختم کرنے کیلئے کوشش کریں وہ کوشش نہیں کرتے ہیں بجلی بہران کو ختم کرنے کی مگر دوسری طرف سے سمارٹ میٹر جو ہے وہ نصب کیے جارے ہیں محکمہ کوشش کریں ادھر بات کریں تو شاب قدر اور جمعت الودا کی تقریبات کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لئے سری نگر کی جو ظل انتظامیہ ہے انہوں نے کیا کچھ انتظامات کر کے رکھے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں ایڈیسٹنل ڈیسٹک ڈیولومنٹ کمیشنر سری نگر یہ نماز کی فانکشنز ہوتی ہیں رات بر شب بھی ہوگی تو انشاءاللہ اید بھی اچھی طرح سے بھی منائی جائے گی جو بیسک اس میں لوازمات ہوتے ہیں جیسے سب سے بڑی فانکشن جو واکپ بورڈ کی طرف سے ہوتی ہیں ان کے اپنے انتظامات پورے مکمل ہیں ہماری طرف سے بھی جو بھی بیسک ضرورت ہوتی ہیں جس ڈیولومنٹ کو جو کام کرنا ہوتا ہے منگس پر ناظرین آخر پہ پھر سے بات کریں گے ہم احتجاج کے حوالے سے ہی بھوگام بٹپورا چاڑورا کی عوام بھی آج سرہ پا احتجاج ہوئی تھی اور ویجولز دیکھئے یہ پینے کے پانی کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں لوگوں کے مطابق جو پائپ لائن بچھائی گئی ہے علاقے میں اس کو استعمال میں نہیں لائے جا رہا ہے اور پائپ لائن سے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں دی جا رہا ہے جو ٹینکر وہاں پہ لائے جا رہے ہیں ٹینکر سے پانی حاصل کرنے میں لوگوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انتظام میں سے گزارش کی جو پائپ لائن بچھائی گئی تھی اس کے ذریعے ہی اب لوگوں کو پانی کی سپلی دی جائے چلی ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی تک کے سپیشل ریپورٹ سے اپنے میزبان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں اپنی نیک دعاوں میں آدھ رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر